جناب کیسے رحمہ راہیو صاحب؟ ڈینکیو سو مر فور جوائننگ ایس کیسے ہیں آپ؟ اللہ شکریہ، یہ سا پلائج ہے خیریت سے ہیں، مرشال، قریب بھی تھا آپ کو آفیس کریں گے آپ مرشال تھوڑا سا ہی سفر سے آگئے بس دیکھ لیں ایک دوسرے کے محلے میں تھے صرف پتہ ہاں ہاں یہ پتہ آج لگا ہے اور ہمیں آپ کو ایکسپلور کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کی تویٹر پروفائل دیکھیں اس پہ پین ٹویٹ کر کے آپ نے ایک رکھی بیا ہے شاید اس سے بہت سے لوگ آپ کو تعرف لیتے ہوں دیسی لیبرلز کی بے وفائی بھولائی نہیں جا سکتی اور اس کو اپنے پین ٹویٹ کیا ہے اتنا کیا آپ کو دیسی لیبرلز سے مراد کیا ہے آپ کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں لیبرلزم کو بہت سے لوگ ڈیفائی بھی کرتے ہیں آج کل اپنے آپ کو لیبرل کنیک فیشن بھی ہے لیبرلزم کو پرچار کرنا اور آپ نے اس کا بھی ڈیسی کا سابقہ لگا دیئے اس طرح کیا کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں تھوڑا بتائیے گا اس بارے میں شور دیکھیں لیبرلزم کی جو تاریخ ہے وہ تو مختلف ادوار میں مختلف اس کے معنی ساتھ لگتے رہے اس کے کسی زمانے میں لیبرلزم لیبرل اس انسان کو کہا جاتا تھا کہ جو خواہشات سے خود کو لبریٹ کر لیا کرتا تھا ان کے اولموسٹ ایک آدمی جو رہبانیت میں چلا گیا ہے یا وہ آدمی جس نے خواہشات سے خود کو آزاد کر لیا ہے تو ایک کلاسیکل رومن گریک فلاسپی میں تو لبرل کا معنی وہ ہوتا تھا لیکن پشلے تین چار سو سال میں جو لبرل جو ایڈیالوجی ہمارے سامنے ویسٹ میں دوبارہ سری سرفس ہوئی ہے یہ اس کے ٹوٹل اوپوزر ہے یہ تین چار برانچزز کی ہیں بلیٹیکل برانچ بھی ہے سوشل برانچ بھی ہے ایکنومک برانچ بھی ہے تو اس سب میں کہیں کمپیٹیبلیٹی پائی جاتی ہے کہیں نہیں پائی جاتی یہ سچ کوئی بری بات نہیں ہے مین میڈ آئیڈیاز میں اس طرح کی انکنسیسٹی کا ہونا it's very normal لیکن جو میں پاکستانی لبرلزم کی بات کرتا ہوں تو یہ ایک ڈیفرنٹ ہی ایک چیز ہے ان فیکٹ جو میری بائیو ہے ٹوٹر پہ میں ٹوٹر کا نام لیا تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے an astute critic of atheism and liberalism آگے بریکٹر میں لکھا ہے particularly the park version اچھا یہ کوئی different version ہے یہ تمہیں دیکھیں میں آدھی سے زیادہ زندگی میری ویسٹر میں گزری ہے یہ لبرلزم میں نے وہاں پہ بھی نہیں دیکھا جس میں کوئی intellectual depth نہیں ہے تو یہ کس طرح مختلف ہے اس سے جو ویسٹرن لبرلزم ہے وہ ایک positive case develop کرتا ہے کہ لبرلزم کیوں اچھا ہے جو دیسی لبرلزم ہے یہ اس چیز پہ بیسٹ ہے کہ آپ کا مذہب آپ کا معاشرہ کیوں برا ہے یہ لوگ مذہب کے بیچے پڑے ہوئے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا وضاحت سے کہا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز پہ legislate کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ اپنی discretion کو use کرے you either are a muslim or you aren't little bit muslim نہیں ہوا کرتا جیسے little bit pregnant نہیں ہوتا you either are or you aren't ایسے little bit muslim بھی نہیں ہوتا تو اگر آپ مسلم ہیں تو پھر آپ نے دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے آپ کو اس پہ اعتراض ہے شور ہم بات کر سکتے ہیں کہ دین کو فالو کرنا چیز بات ہے دین کو فالو نہ کرنا چیز بات ہے ہم اس پہ اچھی debate کر سکتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ میں مسلم تو ہوں لیکن میں liberal بھی ہوں کہ میں اپنی مرضی بھی کروں گا تو یہ تو آپ کسی factory میں کام کریں تو وہاں پہ آپ اپنی مرضی کی shift پہ نہیں جا سکتے جو shift آپ کو دی جائے گی پھر اسی پہ کام کرنا ہے دنیا کا کوئی system terms and conditions کے بغیر survive نہیں کرتا اس میں کوئی liberty نہیں ہوا کرتی that's how it goes تو جو دیسی liberalism ہے یہ سارے کا سارا غصے پہ بھرپور سے بھرا ہوا ہے کہ تم غلط ہو اور میں جو بے وفائی باری بات ہے وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں liberal wars particularly جو ان کا اپیسوڈ cold war کے بعد کا ہے یہ بڑا devastating ہے cold war کے بعد کا اس لیے زیادہ devastating ہے کہ سے پہلے اس کو دو غانب نظریات تھے جس کو اس نے پچھاڑا تھا ایک تھا فیشزم کا دوسرا تھا کومنیزم کا تو liberalism was the only show on the block only kid on the block I should say اور کوئی show نہیں تھا سوائے اسلام کے یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ even soviet collapse کے بعد بھی اسلام ابھی ہے تو we are still busy with it تو یہ اس لیے خط جو دیسی liberals کی بے وفائی ہے وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ liberal wars نے جو یہ soviet collapse کے بعد دس سال بارہ سال کے بعد جو کچھ اسلامی ملکوں کے ساتھ کرنا شروع کیا دس لاکھ سے زیادہ لوگ عراق میں مارے گئے افغانستان میں جو لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ شہادتیں ہوئیں یو این کی اپنی رپورٹ کے مطابق 45% میں سے بچے ہیں بچوں کو یعنی کہ یہ unforgivable crimes ہیں یہ crimes against humanity ہیں تو جو western liberal countries ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم دنیا کو اس لئے قتل کر رہے ہیں کیونکہ ہم کر سکتے ہیں انہوں نے ایک ریزن تو دینی ہے وہ ریزن کیا دینی ہے کہ they are the bad guys ہم ان کو مار رہے ہیں کیونکہ یہ برے لوگ ہیں لڑائی کہاں پہ ہو رہی ہے بغداد میں کہاں پہ ہو رہی ہے موسیل میں کہاں پہ ہو رہی ہے کندہہر میں کہاں پہ ہو رہی ہے وادی پنشیر میں کہاں پہ ہو رہی ہے حلب میں انسوکر these are the bad guys میں دیسی لیبرلز کی بے وفائی کا اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ حق کے لئے آواز نہیں اٹھائی بلکہ جن لوگوں نے میڈیا کی پاور استعمال کر کے spins create کی کہ جن کو وہ قتل کر رہے ہیں جن کو ملک کے ملک انہوں نے اجاڑ دیئے ہیں ان کو دہشتگرد وہ کہتے ہیں ان کو bad guys کہتے ہیں اور ہمارا دیسی لیبرلز کی ہامے ہام علاقے کھڑا جاتا ہے جب امت کو ضرورت ہی پڑے لکھے لوگوں کو کہ وہ کھڑے ہوں امت کے لئے ایک literary movement شروع کریں تحریر کے ذریعے قلم کے ذریعے international platform سے بتائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملکوں کے ملک تباہ کر رہے ہیں اور آپ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے بے وفائی یہ کی ہے quiz links یعنی ایسی لی میں intellectual quiz links کہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں نہ صرف یہ کہ امت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ وہ لوگ جو امت کو تباہ کر رہے ہیں ان کے بیانی کو promote کر رہے ہیں کہ ہاں جی آپ لوگ بڑے اچھے ہیں واقعی یہ مسلمان یہ برے لوگ ہیں آپ نے بیان فرمایا کہ آپ یورپ میں رہے ہیں باہر رہے ہیں تو آپ کے جو خیالات ہیں جس کا بھی آپ نے تھوڑے پہلے اظہار کیا یہ ہمیشہ سے تھے یا کسی evolution process کے تحت آپ جاؤ اس کیونکہ باہر رہ گیا عموما لوگ تھوڑا تھرہ ازاد خیال اور اور طرح کا lifestyle ڈاٹ کرتے ہیں آپ کے اندر یہ تبدیلی آئی یا ہمیشہ سے میں بڑا ازاد خیال آدمی ہوں اچھا but ازاد خیال is a very relative term آپ پاکستان میں جب ازاد خیال ہوتے ہیں western ideas اس کا مطلب تو liberal لیا جاتا ہے وہ ہو گیا نا کہ آپ پاکستانی سسٹم سے ازاد خیال ہو گیا زیادہ liberalism کی طرف چلے گئے ہیں صحیح ہے لیکن جو west کا popular narrative ہے میں اس سے ازاد خیال ہوں اچھا west کیا صحیح ہے تو اس a relative term وہاں پہ میں unpopular ہوں بالکل بلکل اگرچہ میرے زیادہ دوست آج بھی جو ہیں وہ وہ british ہیں white british ہیں میرا اٹھنا بیٹھنا ہلکا ہے باب زیادہ وہیں پہ ہے اور یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ میں ان کو جب باتیں کہتا ہوں کہ یہ کیا دنیا کے ساتھ کر رہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی سمجھ نہیں ہتی ہماری گورنمنٹس کی اپاگل ہوئی ہے دیسی liberal احساس غلامی میں اس قدر آگے گیا ہوا ہے کہ یہ ان کے بہا پہ لڑتا ہے میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میں ایک ٹویٹ کرتا ہوں کہ فرانس میں آج کچھ ایسا ہو گیا ہے یوکے میں کچھ ہو گیا ہے امریکہ میں کچھ ہو گیا ہے تو یہ ایک فرض سمجھ کے ان کے دفاع میں ایسے آتے ہیں جیسے یہ ابھی تک کمپنی بہادر کے پہ رول پہ ہے وہ تمہیں تکلیف کیا ہے میں نے ایک ٹویٹ کی ہے انگلیش میں ٹویٹ کی ہے مجھے ایک بلڈ شاید میں آکے کاؤنٹر کرتا ہے شور اس کا حق بنتا ہے کہ میں نے اس کے ملک پہ تنقید کی ہے پتو کی سے اٹھ کے ایک لیبرائے اٹھ کے کہتا ہے یہ پتو کی شدید اعتراض ہے یہ پتو کی ہمارا علاقہ ہے ایکزیکٹلی پتو میرا علاقہ ہے تو میں کہتا ہوں میرے علاقہ تو میری بات کرو ہاں سوٹ کے لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں ایکسپیکٹ کہ مینچسٹر سے تنقید آئے نیو یورک سے تنقید آئے بات کرنے کا مزہ بھی ہے کماری سے تین تلوار سے وہاں سے یہ جو آ رہا ہے وہ اعتراض آ رہا ہے آپ آزاد خیال ہیں لیکن یہ مطلب پوچھنے کا مقصد ہے کہ کوئی ایولوشن آئی کوئی چینج آیا کوئی سپیسیفک پوائنٹ پہ یا آپ ہمیشہ سے انہی خیالات کو لے کر چل رہے ہیں دیپ ڈاؤن تو میرے خیالات جو ایک ایشین آدمی کی ہونے چاہیے وہ رہے ہیں لیکن ایٹس 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 کہ جب وہاں پہ آپ رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کو انسپائر کرتی ہیں پر ایٹس سیم ٹائم آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کمپیریزن کر سکیں آپ دیکھ سکیں کہ ان کے اندر کے حالات کیسے ہیں ان کے سوشل پرابلمز کیا ہیں میرے سوشل پرابلمز کیا ہیں کسی بھی انسان کی کوالٹی کا پتہ اس کے پرابلمز کی کوالٹی سے پتا چلتا ہے یعنی کہ جس آدمی کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں ہے اس کا بھی یہ پرابلم ہے لیکن اس پرابلم کی کوالٹی سے پتا چلتا ہے کہ اس کا اوورال پرابلم اس کی اوورال زندگی کیسی ہے جس آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی گاڑی بڑی ہے گاراج چھوٹا ہے تو یہ بھی پرابلم ہے لیکن اس کے پرابلم کی کوالٹی سے پتا چلتا ہے کہ اس کی اوورال زندگی کی کیسی ہے گاڑی بھی ہے گھر بھی ایسا جس میں گیراج بھی ہے تو میں جب اپنے پرابلمز دیکھتا تھا مسلمانوں کے معاشرے میں اور ان کے دیکھتا تھا مسلمان میں کہ خاندان میں ماں بیٹی کی کنورسیشن کو دیکھتا تھا کہ اس کی نیچر کیس کی اور وہاں پہ دیکھتا تھا کیسی تو بہت سے پردے یہ ایکسائیٹمنٹ یہ ختم ہو جاتی ہے انسان کے کہ یہ تو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے بڑا زبردست ہے اس کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے بے روح لوگ ہیں ان کے ایک سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے لوگ ہیں دن رات کام کرنا ویکنڈ میں جا کے نائٹ کلاب میں پیسے پھینک دینے شراب and that's it there is no sort of intrinsic meaning of life at all everyone is being forced into a circle جس کے اندر سے وہ نکل نہیں سکتا وہاں سے پھر یہ انسان پھر جب وہ comparison کرتے 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 اور پھر یہ تو ان کے social life ہے نا جو وہاں پہ ہوا کیا میں ویسٹ کیوں گیا مجھے کیوں وہاں پہ اجازت دی جانے کی obviously وہاں پہ پوپلیشنز کام تھی جب پوپلیشنز کیوں کام ہیں وہاں لوگ بچے نہیں پیدا کرتے جب بچے کیوں نہیں پیدا کرتے وہاں سے کوئی لبرل ہیں if they can have a sexual intercourse without without bearing the hardships of pregnancy then why not اس طرح کی پھر a chain of examples دیکھ کے and eventually کہ دنیا میں اس وقت جتنا فساد ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ ساری چیزیں آپ کی کٹھی کرتے ہیں تو آپ بڑے کلیر ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا پروبلم ہے اور کیوں ہے اور پاکستان واپس آنے کے کیا بجوہات نہیں پیر آپ کی میرے اندر بھی ایک spiritual بچے نہیں پائی جاتی ہے میں نہیں آیا تھا پاکستان اس کام کے لیے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں اس لیول پر ہو چکا ہے کام ہم نے تو اپنا training business ہماری firm ہے اسی یہ اس کا ایک عام پاکستان میں اس سلسل میں آپ یہاں پہ اور آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں میں 1998 سے دیکھ کر 2019 تک میں صرف تین دفعہ پاکستان آیا تھا اور دیہاتی علاقے کے آدمی ہیں جب بھی تین دفعہ آئے تو اپنے علاقے میں ہی رہے وہیں پہ کر کے لارج پاکستان کو ایکسپلوری نہیں کیا کہ ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے ڈراما دیکھنے کے ٹائم میں نہیں ہوتا کہ ہمارے میڈیا میں کیا ہو رہا ہے کس طرح کے خیالات تو یہاں پہ آکی جب ایڈز دیکھنے شروع کی ٹی وی پہ چل رہے ہیں جس طرح کے بلگیریٹی جس لیول کی چل رہی ہے کس سے مہنے کی بات ہے یہ دوہزار انیس آن ورڈ اچھا ابھی دو تین سال پہلے ہو یہ بڑا ریسنٹ واقع ہے میں تو میں نے پاکستان کو تو صحیح طرح سے ایکسپلور ہی دوہزار انیس میں کیا اچھا اس سے پہلے آپ پاکستان کو کیسے جانتے تھے مطلب میڈیا کے تھو جانتے تھے فیمیلی ہے کون پہ باتچیت ہو جاتی ہے and that's that رسٹ کی لائف اتنی بیزی ہوتی ہے پاکستانی میڈیا چینلز وغیر اگر دیکھ لیا تو کوئی نیوز شو ٹاک شو دیکھ لیا دیکھ لیا نہ وہاں پہ ہم پاکستانی ڈرامے دیکھتے تھے نہ کبھی کوئی یعنی کہ وہ ایک ویری مچ سیکلودڈ لائف ایک ببل میں رہ رہے تھے اے نہیں نا ببل اور پرابلم بھی یہ تھا کہ میں جب پاکستان آیا تو میں 1998 والا پاکستان وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا جو چھوڑ کے گیا تھا اچھا اب وہ ایکسپیکٹیشن لے گئے میں تو وہ لے گیا یہاں پہ دیکھا گوڈنیس پہلا شاک کیا لگا آپ کو آپ نے کیا یہ ایک ریورس کلچرل شو کے سے کہتے ہیں میں تو زینی طور پر رکا ہوا تھا پھر میں دوہزار اکیس میں پرمنٹی پاکستان آ گیا دوہزار انیس سے دوہزار اکیس تک تو میرا آنا جانا ٹریننگز کے لیے لگا رہتا تھا پیچ میں پھر کووڈ آ گیا وہ سلسلہ اور ٹکیا تو میں پاکستان جو میں آیا تھا وہ پرمنٹی اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ اب میں پاکستان جا کے رہنا ہے میں یہاں پہ آکے کووڈ کی وجہ سے ٹرائپ ہو گیا تھا فلائٹس ساری کینسل ہو گیا تو پھر چلے ٹھیک ہے کیا کچھ معامل ہوئے کہ آپ نے کہا کہ میں واپس جانا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو پھر قدرت کا اشارہ ہی سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد پھر پکے یہیں پہ ہو تو پھر میں روک ہوں اچھا میں سے آج کل کیسے آپ اس کا جواب دینے کے لئے بڑے ایک موضوع فرد ہیں آج کل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں شدید برینڈ رین ہو رہے ہیں اور لوگ باہر جانے کو بہت آئیڈیلائز کر رہے ہیں اور اس سینیریو میں جانا جو ہماری کنسلٹنسی کمپنیز ہیں ان کی بڑی چاندی ہوگی ہے ان کے ماشاءاللہ جو بزنس ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے شہر میں کھل رہے ہیں اور درہ در لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں لوگ بڑا خواب دیکھ کے باہر جا رہے ہیں اور آپ ابھی ریسنٹلی بالکل دو سال پہلے چھوڑ کے سب کچھ پاکستان واپس آگئے ہیں تو جو یہاں سے جانے والے اور اس کا سوچنے والے لوگ ہیں کوئی مسئل دینا چاہیں گے کہ واقعی کیا ایسا ہی ہے جو اس طرح کی لائف وہ سوچ کے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ ہے آلکہ آئی دن بلائم دن آئی دن بلائم دن وہ میرے لئے آسان ہے یہاں بیٹھ کے کہنا کہ آپ کا بڑا اچھا کوزی سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لگا ہوا ہے سارا تو میں یہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں بطن سے وفا کرو لیکن جس آدمی کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے جس نے لاکھوں روپے الگائی ہوئے ہوں اپنی ایڈیوکیشن میں اور جب اسے نظر آ رہا ہوں کہ it's all going down the drain تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کہ نوجوان جائیں باہر جائیں یہ ہے ضرور کرنے کہ جس حد تک ممکن ہوا وہ واپس ضرور آئیں گے کیونکہ میرا اپنا ایک زندگی کا تجربہ ہے کہ پاکستان کے لئے جس نے بھی کچھ کیا ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک فوراں exposure ضرور بلکل وہ قائد اعظم ہوں علامہ اقبال ہوں ڈاکٹر درقدیر صاحب ہوں it is always something کیونکہ دیکھیں جب آپ مختلف کلچرز کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں آپ کی سوچ کھلتی ہے آپ کی سوچوں میں ایک وسط پیدا ہوتی ہے نہیں وہ تو ہے لیکن جو آپ نے شرح ساتھ آئیت کیا کہ واپس ضرور ہیں یہ بڑی امپورٹن ہے جو کہ اکثر missing out ہو جاتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں یہ ایک condition ساتھ بڑی ضروری ہے لیکن اچھا اس میں کوئر خیال بھی ہے کہ اس کو جو باہر جانے والی ہے باہر بھیجنے والی جو ایک پوری condition ہے لوگ کہتے ہیں اس کو proper انڈسٹری بنانا چاہیے میں خود لوگ تیار کر کے باہر بھیجنے چاہیے ریونیو لانا چاہیے ریمٹنسز میں بڑا اضافہ ہونا چاہیے اور یہ ایک پراپر انڈسٹری لگ سے بن سکتی ہے یہ long term solution نہیں ہے لانگ term solution human resource جب ہمارا اپنا ہوتا ہے that is a long term solution اگر ہم نے human resource کو ہم نے outsource کر کے اسے ریمٹنسز اپنی بڑھانی ہیں تو یہ عرضی طور پر تو یہ بالکل ہو جائے گا لیکن ہم اس human resource سے محروم ہو جائیں گے solution solution اصل میں ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں resources کی کوئی کمی نہیں ہے absolutely not دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کسی ملک کو ترقی کرنے کے لیے جو چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس raw resources ہوں اور human resource ہوں پاکستان میں دونوں چیزیں موجود ہیں بہت جوان لوگ ہیں پڑے دکھے لوگ ہیں جو جوان لوگ جو labor market میں وہ بھی فل ہے ہمارے پاس resources بھی ہیں اچھے resources solutions ہیں اپنی چیز بہترین دماغ کو پاکستان سے باہر بیج کے عرضی طور پر ہم پیسہ تو کما لیں گے but that is not the long term solution دنیا کا کوئی ملک دیکھیں نا کوئی وجہ ہے کہ دنیا کے powerful ملک criterion لگا کے well criterion نہیں بلکہ criteria لگا کے پوری دنیا کے best دماغ کو attract کرتے ہیں because they understand کہ جو human value ہے وہ کیا ہے human دماغ کی کیا value ہے اس کو بھیج کے شور تھوڑا عرصہ تو ہم پیسے کما لیں گے لیکن long term بہت اقصان ہوگا آجا کیسے رہ بھی لیکن آپ نے ظاہر ہے دونوں society's کو دیکھا ہے بڑے غور سے آپ کا observation مشاہدہ بڑا وسیع ہے ایسی پھر بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم اس کو for granted لیتے ہیں جو کہ باہر سے ویس سے بہتر ہیں لیکن ہم اس کو ویسی پھائیڈ لائز خیروز یعنی وہاں جائیں گے تو ہمارے زندگی میں بہت بہار آئے گی یہاں پہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں بہت سے چیزیں مجسر تو ہوتی ہیں شور بالکل ہوتی ہیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہم زندگی کے کس کون کون سے اسپیکشن زندگی کے جن میں بات کی جانی چاہیے یا بات کی جا سکتی ہے پاکستان میں چونکہ حالات خراب ہیں ایکنومکلی خراب ہیں تو ہم زیادہ ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ دو تین چیزوں پہ ہوتی ہیں انکم پہ سسٹم پہ سسٹم سے مراد کہ جو سرکاری دفتر وغیرہ میں پیری مراد یہ ہے تھانا کشہری اور سو پورت شور بہار کی دنیا میں یہ بہتر ہیں پر اگر آپ کلچر کی بات کریں تہذیب کی گہرائی کی بات کریں آپ کنورسیشنز کو کمپیر کریں آپ حیران رہ جائیں گے جو بات میں کہنا لگا ہوں میں نے کئی دفعہ پہلے بھی پورڈکاسٹ میں کہی ہے لیکشنز میں کہی ہے کہ پاکستان میں ایک بیٹی کا ایک ماں سے شکوا آپ اس کو انیلائز کریں تو آپ کو کیا نتیجہ مل کیا آپ سنتے ہیں آپ نے میری پڑھائی مکمل نہیں ہونے دی میری شادی کر دی آپ نے میری مرضی کی جگہ میری شادی نہیں کی آپ نے شادی بھی مجھے فلان زیور نہیں دیا سوراں سو فورد اب یہاں سے اب ہمارے کلچر کے اس آسپیکٹ کو ہم پتا چل جائے گی یہ میں ایک ایوریج سٹینڈرڈ بات کر رہا ہوں میں اب ویسٹ میں جائیں وہاں پہ مار بیٹی کا پس میں کیا جھگڑا ہے فادر کا بتائیں مجھے کون ہے فر ایکزامپل فادر کون ہے اگر آپ جیرمی کائل جیری سپرنگر اس طرح کے شوز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پرابلم کی ان کے ہمیں جو ہمیں جس مسئلے کا کی اگزسٹنس کا یا نہیں پتا کہ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ نیشنل ٹی وی پہ ہے فر ایکزامپل ایک ماں اور ایک بیٹی ایک ہی مرد کے پیچھے لڑ رہی ہیں کہ وہ میرا بوئی فرنڈ ہے وہ کہتی وہ میرا بوئی فرنڈ ہے وہاں پہ کیسز ترک ڈسکس ہو رہے ہیں کہ فیر اناف ایک ماں اور بیٹی نے ایک ہی وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ ایک ہی بیٹی میں رات گزار لی ہے اب جھگڑا ہے کہ وہ اس کا بوئی فرنڈ بنے گا یا اس کا بنے گا کہ میں آپ کو نیشنل ٹی وی کی باتیں بتا رہا ہوں ایسی نہیں کہ جو ایکسپشنلی ریئر کیسز ہیں میں آپ کو وہ نہیں بتا رہا ہوں پتہ رہا ایسی نہیں کہ وہاں پہ ہر دوسرا جھگڑا ایسی ہی ہوتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ یہ چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں ہمارا معاشرے کا جب کلچر ٹو کلچر کمپیریزن کرتے ہیں تو کوئی جوڑ نہیں ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اخلاقیات کی لیئر ہے اور ایک قانون کی لیئر ہے ویسٹ میں اخلاقیات کی لیئر میٹر نہیں کرتی ہے صرف قانون کی جب قانون کی لیئر ہٹ جاتی ہے مورالی لوگ کچھ نہیں سوچتے مثال کے طور پہ وہاں پہ پورنگرافک انڈسٹری پوری ہے اس لئے کہ قانون میں اجازت ہے تو اخلاقیات جائے جہنم میں لندن رائٹس ہوئے جب وہاں پہ تو قانون کی لیئر لوگوں کے ذہن سے ہٹ گئی قانون کو لوگوں نے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا مورالی کسی نہیں کہ یہ بری بات ہے میسیب لیول پہ ہوا جو کچھ ہوا ایسٹرڈوم میں جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک جپس کے پیکٹس کے پیچھے بھی چھوڑیاں لوگوں کو لگیں کووڈ میں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ٹوالر ٹوالر پہ لوگوں کے دوسرے کو مارتے ہوئے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی نیشنل کلیمیٹری آتی ہے سیلاب آتا ہے زلزلہ آتا ہے پوری قوم خلافات ختم کر کے کٹھی ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی ہم پہ قانونی پابندی نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود اور یہ پسی ہوئی قوم ہے یہ ختم ہوئی ہوئی قوم ہے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے but we always stand by کہ ہمارے پاس ایک greater cause ہے جس کے لئے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ legal layer کے تحت نہیں ہوتا یہ moral layer کے تحت ہوتا ہے اور قوم کی قوالیٹی moral layer سے سامنے آتی ہے legal سے نہیں legal layer آتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ moral layer fail ہو جاتا ہے اس کی protection کے لئے legal layer ہم لگاتے ہیں اور باہر آپ individualism بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے لوگوں صرف اپنی بارے میں صرف اپنے کھانے پینے کے بارے میں اپنے lifestyle کے بارے میں انڈیویجولزم کتنا بڑا مسئلہ ہے انڈیویجولزم ہی تو مسئلہ ہے وہی تو liberalism دیکھیں individualism gives rise to liberalism liberalism gives rise to all the other isms جو کہ human development کے لئے خطرہ ہوتے ہیں خطرہ نہیں ہوتے poison ہوتے ہیں کتنی ہی آپ cases میں نے اپنی پورڈکاسٹ وغیرہ میں فگرز شیئر کرتا رہتا ہوں میں ایک چیز میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ میں میں یہاں بھی میرپیر کر دیتا ہوں سٹیٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سپین میں اگر آج ایک سو لوگ شادی کریں تو ان کے اون ایوریج اٹھاون بچے پیدا ہوں گے جن کے آگے بتیس یا تینتیس کچھ اتنے ہیں تقریبا اور ان کے آگے سے اننیس بچے پیدا ہوں گے یہ حالت ہے وہاں پہ کیوں یہ تو ہمیں پرولم پتا چلے گا اس کے پیچھے بھی ہوگی کہ what gave rise to this problem کہ کس چیز نے صورتحال کو یہاں پہ لے کی آئی the deeper you go you will find out کہ liberalism individualism death of the west میں بھوکنے نے ایک بڑی ریماکبل بات تکی ہے کہ جو اتنا شار population decline ویسٹ میں آیا ہے یہ دو ہی وجوہات ہیں اس کے پیچھے ان کے دو ہی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ایک black plague اور ایک liberalism town یا liberalism اس کی وجہ سے اتنی شار دو دفعہ جو ہوا ہے الویسٹ میں کسی ہو کوئی تیسری وجہ نہیں ہے تو اگر آپ کی ایک ideology آپ کی philosophy of life آپ کی اتنی بری ہے کہ وہ انسانیت کا اتنا نقصان کرتی ہے جتنا town جیسی بیماری کرتی ہے then it's not a bloody good thing human development کے لیے آپ کو کم سے کم جو requirement ہے وہ humans کی existence ہے جب وہ اس face of the earth سے آپ wipe کر رہے ہیں تو کونسی development پیچھے رہے جاتی ہے اور آپ کے خیال میں ہمارا جو education system ہے وہ individualism کو کافی promote کرنے میں موامین صاحب اتنی ہو رہا کہ اس کو سکھایا جاتا ہے بند ایک بچے کو ایک student کو کہ تم نے اپنی career کے بارے میں اپنی earning کے بارے میں اپنی اس کو بڑھا رہے میں سوچنا ہے ساری سوچ و فکر اس کے گردی گھومنا شروع کر دیتی ہے یہ چیز کافی burning ہی دیسی liberals کی بے وفائی کی list میں یہ بھی ایک شامل کر لیں education system education system کہ جس طرح سے اس کو liberalism کو اس کے اندر quietly insert کیا جارہا ہے secularism کو liberalism اگرچہ پاکستان میں liberal اور left یہ دونوں ہی چیزیں ہماری system کے خلاف یہ لگے ہوئے ہیں systematically اور ان کا کوئی فطریت ہاتھ ہونا نہیں چاہیے because ان دونوں کی آپس میں int اور proverbial جانور کا وحیر ہے اور دونوں ہی اپنے آپ کو int سمجھتے ہیں انہیں دوسرے کو جانور سمجھتے ہیں لیکن پاکستان میں ان کا اتحاد ہے اسلام کے خلاف اتحاد ہے ہمارے مشرقی روایات کے خلاف ان کا اتحاد ہے تو یہ دونوں ہی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرتے ہیں ہمارے secularism individualism یہ لے کے آتے ہیں ہمارے education system میں which is simply wrong میں ایک بات میکسر کہا کرتا ہوں کہ آپ جوتا بھی اگر خریدتے ہیں تو آپ دس چیزیں consider کرتے ہیں اپنا sense of fashion consider کرتے ہیں product کی quality کو اس کے material کو cost کو ساری چیزیں comfort دیکھتے ہیں سارا کچھ تو بھئی آپ ایک پورے کا پورا cultural paradigm پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں پہلے دیکھیں تو صحیح کہ west کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے economy کا بیڑا غرق کر کے لگتی ہے ہر پنشنر کے لیے 4.8 working لوگ چاہیے ہوتے ہیں ویسٹ میں بمشکل تمام بمشکل تمام یہ ایوریج پوری ہو رہی ہے ان کو اپنے سسٹین کرنے کے لیے ایک سو پچاس ملین لوگ چاہیے پورے باکستان کی عبادی ہے بائس کروڑ بائس تیس کروڑ وہاں پہ پندرہ کروڑ ایڈیشنل لوگ چاہیے جو صرف سسٹین کرنے کے لیے ہوں امیر ہونے کے لیے نہیں سسٹین کرنے کا مطلب ہی ہے کہ پنشنر کو پنشن ملے ہیلتھ کیر جو سیکٹر ہے اس میں اتنے پیسے ہوں کہ لوگوں کو ان کی لک آفٹر کی جائے اب دو ہی اپشنز ہیں ایڈر یہ ہے کہ میس ایمیگریشن دوبارہ کھولیں اور دوسرا اس کا اپشن یہ ہے کہ یہ پنشنر وغیرہ وغیرہ اس کے لیے فیوشر میں پیسے نہیں ہوں گے اس کو بند کر دیں ان کے جو فنڈنگ کٹس ہیں کہ وہاں پہ جو اول پیپل ہومز ہیں میں پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ نائنٹین نائن پرسنٹ کیر ہومز وہاں پہ ایسے ہیں جہاں پہ بزرگ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کام کر کے اکانومی میں اپنا کونٹریبیوشن دیا ہے ان کو وہاں پہ فیزیکلی ابیوز کیا جاتا ہے سائیکلوجیکلی ابیوز کیا جاتا ہے بچوں نے تو چھوڑی دیا وہاں پہ فنڈنگ کٹس کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ فرسٹریشن اتنی ہے کہ وہ جو جتنا غصہ ہوتا ہے سٹاپ کو مار پیٹ کے ان کو جسے آپ کے سولہ گھنٹے چودہ گھنٹے کی سولہ گھنٹے کی تو ہر شفت نہیں ہو سکتے لیکن جسے آپ روز گھنٹے کی شفت کرو اور چھوٹی بھی تمہیں ملے گی پتہ نہیں جب تمہاری کوئی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہماری انفرادیت ہماری بہت زیادہ میں نے ایک ویڈیو دیکھیا آپ نے شاید دیکھتے ہیں وکار زکا ایک بڑے مشہور ہمارے ولوگر ہیں ماشاءاللہ ڈیجیل کریٹر ہیں بہت ساری باتیں ان کے ٹھیک تھے لیکن ہمیں اس چیز کا ارتکاب کرتے ہوئے سمجھ بھی نہیں آدی کہ ہم اگزیکلی بات کر رہے ہیں ان کا فرمانا تھا کہ ملک میں جو ہو رہا ہے لیڈر جو کر رہے ہیں ان کو کرنے تو آپ لوگ اپنی اپنی پڑھائی اور اس کے بارے میں سوچو کہ آپ نے کریئر کیسے بنانا ہے آپ کی کل کی انکم کیسے ہونی ہے تو لیڈر کیا کر رہا ہے یا ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو فکر من دون نہیں کیا ضرورتا ہے یہ تھوٹ بڑا ایک پاپلر تھوٹ بن کے سامنے آیا ہے بڑے میسیف لیول پہ لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا تھا اور بڑا حق سمجھ کے اور بڑے مخلص لوگوں نے لیکن ان کو اس کے اندر کا اچھا ہی شہر وقار زکا کو بھی نہ بتاؤ گے اس بات کا ultimate اندر سے مطلب کیا کیا نکل سکتا ہے لیکن یہ ملکی معاملات سے بلکل لا تعلق ہو جانا صرف اپنے ہی بارے میں سوچنا یہ ایک زہر قاتل تو ہے جس کو ایڈریس ہونا چاہیے دیکھیں میں اپنی مزاج کے مطابق جو کہ وقار زکا صاحب کی بات میں نے سنی نہیں ہے تو میں ان کی بات پر دو تفسرہ نہیں کروں گا لیکن جنرلی سپیکنگ جہاں پہ یہ اس طرح کا کوئی میسیج دیا جاتا ہے اس کا ایک لیئر ٹھیک ہے کہ آپ حکومت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں اپنے حصے کا عام دکھ کریں نہیں ایک لیئر ٹھیک ہو سکتی ہے کہ اپنے لیڈر سے اندھی محبت آپ نہ کریں لیکن یہ ہے کہ آپ کو مطلب ہے کہ لا تعلق تو آپ نہ ہو اس کی تمہیں بات ہی نہیں کہا میرے ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیول اس کا ٹھیک ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے ذمہ ہے پڑھنا وہ کام نہیں کر رہا حکومت پہ تنقید کیا جا رہا ہے جس دکاندار کا کام ہے کہ امانداری سے ٹیکس دے وہ امانداری سے ٹیکس نہ دے وہ بھی حکومت پہ تنقید کر رہا ہے جس آدمی کی جو بھی ڈومین ہے وہ اس میں جتنی کرپشن کر سکتا ہے یہ کوئی سٹوڈنٹ جو اچھے تیرے سے نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کرپشن ہی کر رہے ہیں جو اتنی کرپشن کر سکتا ہے کہ ٹیک نہ پڑھے ایسا مورل کرپشن تو ہر آدمی اگر اپنے حصے کی جتنی کرپشن کی توفیق ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے اور بلیم گورنمنٹ پہ لگا رہا ہے تو یہ تو ٹھیک میں بھی سمجھتا ہوں کیوں کو تو نہیں کرنا چاہیے پر ڈس دس مین کہ آپ اپنے حالات واقعات سوسائیٹی سے آپ قطع تعلق کر لیں یہ تو نہیں ہو سکتا اس سے بڑی تو ریسپی یہ بھی کرپشن ہی ایک کر رہا ہے یہ گناہ ہے ان کے سوسائیٹل لیبل پہ آپ جائے گے تو اسے تو آپ قطع تعلق نہیں رہ سکتے تو اس بات کو تو اور اب بھی ہمارے ملک میں تقریبا ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ شاید ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں چل کیا رہا ہے وہ کہتا ہے جی سانو اپنے روٹی دی دستوز روٹی آپ کے دو گھانی ہے لیکن یہ کہ وہ سٹورنٹ بھی یوٹس بھی اب تو خیر ریسنٹ جو سنیریو بڑے پہ مانے کے بڑے سسٹم سی ڈسپوائنڈ لوگ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ تو بہرال یہ سب چلتا رہے کہ میں آپ کی وہ ٹویٹری پروفائل دیکھ رہتا ہوں پھنڈے بھی کافی چل رہے ہیں آج کے لئے شکل چلتا رہے ہیں رہنگ لگائی رکھتے ہیں شہداد غیاب صاحب میری بڑی بریف ایک ایک ایکسچینج ان سے ہوا تھا انہوں نے حافظ نعیم صاحب کو ایک دفعہ بلایا تھا اچھا اچھا وہاں سے شروع ہوا تھا یہ مابلہ وہ بڑا ہمارا بریف ایکسچینج بڑا رسپیکٹ فول طریقے سے تھا کچھ اس میں ایسی بات نہیں تھی انہوں نے ٹویٹ کی کہ لبرل طبقہ جو ہے انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ لوگ جو ہیں وہ تو میری پیچھے ہی پڑ گئے ہیں کہ میں نے کیوں لبرلز ہاں جی لبرلز مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ میں نے کیوں جماعت اسلامی کے آدمی کو میں لے کر آیا ہوں حافظ نعیم صاحب حافظ نعیم صاحب ٹھیک ہے تو اب ایک آپ جو پورڈکاسٹنگ ہے it's a form of generalism تو ایسا جنرلسٹ آپ opposite view لیتے ہیں opposing view لیتے ہیں I understand کہ شہزاد صاحب کی جو پورڈکاسٹ ہے وہ پرو اسلامی نہیں ہے اور at least میں یہ تو نہیں کہوں کہ پرو اسلامی نہیں ہے this is more of a liberal secular thought وہ رکھتے ہیں which is his right وہ بھی issue نہیں ہے تو مجھے اچھا لگا کہ شہزاد صاحب نے ان کو لیا تو میں نے ان کی retweet کیا کہ جو liberal view ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں میں برداشت نہیں ہے کچھ اس طرح کا میرا وہ message تھا تو اس پہ شہزاد صاحب نے لکھا کہ نہیں liberal کم سے کم مجھ سے اگر اختلاف کریں گے تو اختلاف بھی کریں گے نا تو تشدد بھی کریں گے کچھ ورڈز مجھے کہنے کون کا مطلب یہ تھا تو میں نے آگے سے دیکھا کہ سر میں آپ سے disagree کرتا ہوں کیونکہ liberals نے اپنی بات سے disagree کر رہے ہیں مجھے جتنا قتل و خون بہایا ہے دنیا میں کسی اور نہیں بہایا اور میں کسی بھی platform پر یہ بات کرنے کو تیار ہوں ہماری بات ختم ہوگی یہاں پہ with respect اس کے بعد مجھے twitter پہ وہ جو notification ہے کہ کسی نے tag کیا ہے تو میں نے وہ دیکھا تو کسی صاحب نے ان سے کہا ہوا تھا انہوں نے ایک انہوں نے کلوکلی ترم میں کہتا ہوں ایسا ایڈاں بلیوی انٹرنسجنڈر سائنٹیفیٹ انٹرسیکس یہ نہیں انٹرسیکس جو لوکلی ہم جسے اب کوئی اور نام نہیں ہے تو ہم کیا کہیں ایم تو ان 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 انزید رگار تو ان کا کوئی پوڈکاسٹ کیا ہے چلی وہ ان کا کام ہے پوڈکاسٹ کیا کیا بات ختم ہو گئے تو کسی نے میرا نام بیچ میں لکھا کہ آپ کیثر کو بلائیں شہزاد صاحب کی ٹویٹ پڑھ کے میں حیران رہ گیا آگے سے انہوں نے ڈریکٹ میں پہ قتل کے الزام لگا دی قتل کا کہ کیسر کو کہو کہ کیسر شوٹ لسن ٹو ان باتوں پہ وہ دھیان دے جو کیسر اور کیسر کے پیرز گہتے ہیں جن کے ایسے قتل ہوتے ہیں تو میں نے آگے سے کہا شہزاد صاحب are you okay sir is that how you play the game I mean you just disagree with the person you literally alleged the person to have caused murders so my respectful طریقے سے بات کر رہا ہوں اور میں ایک طرح سا ان کا موقع دے رہا ہوں ایک طرح کا کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں نوجوان آدمی ہیں ان کے کہنے کا مطلب غالبنی یوگنگ نے آپ کے خیالات کے لوگوں کے خیالات کے پرچار کی ویسے ٹرانس جنڈر لوگوں کا قتل عام ہو رہا اور ماضی میں شاید ہوا ہے خیبر پختون خواب میں مختلف علاقوں میں شاید ان کا یہ مطلب ہو ان کا اگر یہ مطلب ہوتا تو تو میں نے انہوں نے بڑے سپسیفکلی کہا تھا کہ مجھے ایویڈنس دیں کہ میری بات سن کے کسی کے بھی قتل ہوا ہے اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی جواب کہہ رہے ہیں لیکن ای نو اور یہ بات میں نے بڑی دفعہ کہی ہے کہ یہ جتنے بھی پاکستان میں قتل ہوتے ہیں میں نے ایف آئی آرز پڑی ہوئی ہیں یہ سارے مرد تھے کوئی تریٹوریل وارفیر کی وجہ سے ہوا عشق کی وجہ سے کوئی ہو گیا کوئی میرے علاقے میں میں نے ڈانس کر رہے ہیں تم کیوں ہوا ہے اس طرح کی ان کے ذاتی فیکشن وارفیر ہے جس کے ویسے ہوا جس پہ یہ سپن دے رہے ہیں حالانکہ آپ کا اس طبقے سے تعلق کیا ہے none whatsoever تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کسی کا بھی آپ پگڑی اچھال دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے کوئی زندگی گئی ہے give me the evidence لیکن publicly آپ you cannot do that آپ میں کم سے کم اتنا تو common sense ہونا چاہیے کہ آپ publicly بات کریں پھر دوستوں میں private وہاں پہ بھی جھوٹ نہیں بولا چاہیے لیکن آپ اس طرح سے that's just wrong it's wrong خیر میں نے اپنے lawyer سے بات کی کہ یہ situation ہے اس طرح سے تو where do we stand legally انہوں نے مجھے آگے سے بتایا کہ تین laws انہوں نے بتایا کہ یہ violation یہاں پہ سائبر crime بھی ہے law of tort بھی ہے اور ایک اور بھی انہوں نے بتایا تو میں نے ایک گرافک اپلوڈ کر دیا کہ لوگ میں ڈالوگ والا بندہ ہوں it doesn't mean کہ it's a free for all کہ جو مرضی کہہ جائے میں obviously وہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں گرافک میں نے یہ لکھا اس میں کہ میں ڈالوگ پر شکین رکھتا ہوں so i let this go یہ تین قوانین اس پہ ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ اس طرح کی فتوے دینے سے پہلے آپ اپور کریں گے کیونکہ آپ غیر سے مداری سے آپ بات نہیں کر سکتے آپ ایک public figure ہیں لوگ آپ کو سنتے ہیں میں اس نظریہ کا حامی ہوں یہ میں نے اس پہ نہیں لکھا یہ میں آپ سے بات کہہ کہ میں اس نظریہ کا حامی ہوں کہ کوئی آدمی آپ سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے لیکن وہ کم سے کم بات کرنے کا طریقہ ضرور آپ سے سیکھ چاہے تو آپ کے ہزاروں followers ہیں آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جس سے disagree کرتے اس پہ قتل کے الزام لگا دو اب یہاں پہ مجھے یہ امید تھی کہ وہ صاحب آگے سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے جو ہوا وہ ہوا آر بھی مور کیئر فول کیونکہ میرے موہ سے بھی غلط باتیں نکل جاتی ہیں جب مجھے کوئی پبلک ریچیلنج کرتا ہے اور مجھے جوں ہی پتا چلتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے پوٹ می ہینڈ اپ اور میں اپولوجیز کر لیتا ہوں کہ میں انسان ہوں انہوں نے آگے سے اس چیز کو اور بڑھاوہ دے دیا کہ لوگ کوپی پیسٹ کرنے سے یہ نہیں ہوتا اور میں لیکٹر ہوں لیکٹور ہوں کہ میں پوٹ می اٹھا ہوں میں کیا ہوں کہ pathiful کیوں اس خود WAY lawyers. Lawyers become lawyers after they're getting education from people like me. But I don't want to get to that level. So I didn't write that. I said, listen, this is your chance to be a decent human being. Why are you making this big deal? Then people have been involved in it. The thing is very aasool is that one person didn't call you, didn't talk to you. Any person told you to take it to you. Don't take it to you. I don't want to share your platform with you. care of you. I don't want to share it. I don't want to share it. But my opinion is that if you haven't called you, then you should call them. If you have to call them, you should call them. It's about the truth. But if you have to call them, the discussion of them. I'm more than happy to move on. I have to keep grudges. Of course, in my life there is a lot of such a moment. I'll be very very happy to have in one of my podcasts. If I start to do this, you can invite me to if you have to call them. I have respected you. I do respect you. We can simply forget everything what happened. We can move on. I'll be very very happy to have you in one of my. In fact, I've said last time that it was about 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 to host your podcast. I'm very happy with that. I'm very happy with that. I'm very happy. and I'm very happy with that. I'm very happy with that. I'm saying that if people like me and people like Shazad and people like yourself and a number of other people in Pakistan which we understand that we believe that we have exposure and education then we should act in accordance with that. So, if we criticize that people don't dialogue and don't understand the other people and don't understand what we criticize and we start doing the work then what is the difference? So, someone has to break the ice and I'm happy to do so. Shazad I think in a heat of a moment I'm very happy to move on. There is no person who has to be I'm very happy to hear. I've said that you can't do that. I don't have to do that. Now, I have a question if we discuss the topic about it so I have to do it. Do do. Obviously. That is not me that I'm going to publish I'm going to publish on a thing. We have also a podcast with Raja Ziya with him. More of you without a shoot. That is not me. I have sent messages on my Twitter on my Twitter that I want to talk to you. This Shazadi Rai who has been on the podcast which has been on the podcast I have also known that Shazadi Rai came across as a very well spoken person which is the first ever in Q Media. That is a very reasonable person who can talk to him. But I have tried to do it and that is not going to happen. That is a different. Fair enough. You have explained everything. Let's go. Let's go. What is your work in Pakistan? If you have your feelings to implement or to implement or to form a system to form a part of the way. Many people have many different ways. They have to do it. They have to do it. They have to do it. What is your role in the way? I think I think Look, my work is political and political politics is not. I am a political endeavor. endeavor. I am an intellectual revival. We need to learn science and philosophy and we need to learn to do it. Absolutely. This work by nature is political but they are not election based. So, the people who work are doing it are doing it. The state is performing obviously there is a lot to be desired but the people who work are doing it is a specialist field. My specialist field is that that we will do it again. The people who work do it the system that they will Why have they some reactionary approach that they will do it against the court and they will do it. If you will the election and legislation can become more effective than they will be able to do it. I think that's a good question. The question is that آپ حجوم میں ایک چہرہ کیسے بن سکتے ہیں اگر آپ واقعی سبسٹانٹیف چینی لے کیا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ پر بات کریں گے اس چیز کی بات کریں گے something which is something where your specialty lies for example مجھے پتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کو ایثیسٹ لیبرلز ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے صرف میرے پاس نہیں ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہے سوسائیٹیز ان کی بنی ہوئی ہیں ٹیچرز ان کے اپنے ان کے views کو پرموٹ کر رہے ہیں evolution کو ایک fact کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے religion ایک side theory آہستہ آہستہ اس طور پر لے کے جا رہے ہیں میری battlefield یہ ہے جو علم کی battlefield ہے کہ میں یہاں پہ بات کروں liberalism کی بات کروں کیس میں کیا problems ہیں میں بات کروں ایثیزم کیس میں کیا incoherence ہیں میں بات کروں evolution پہ کہ یہ scientific theory نہیں ہے scientific basis میں میں بات کروں کہ یہ scientific theory کیوں نہیں ہے میری field یہ ہے میں نہیں اپنا آپ ضائع کر سکتا یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ان چیزوں میں چلا جاؤں جہاں پہ میں کتنی پاکستان میں کتنی political parties ہوں گی I can't even count جو right registered ہیں درست ہوگا کہ آپ کو اس میں کامیابی کا یقین نہیں ہے اس لئے آپ اس میں جانا نہیں چاہتے گے میری effort جویں وہ ضائع ہوگی میں مطلب collection system میں جاؤں گا بھی تو مجھے کچھ بننے گا نہیں لہذا اس میں میرے لیے جو اس وقت جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں ایک barrier کس طرح سے میں install کروں پاکستان کے academia میں یونیورسٹیز میں کہ وہاں پہ جو بچوں کو جس طرح سے دین سے ایشین روایات سے جس طرح سے ان کو دور کیا جا رہا ہے ہمارے مسلمان پاکستانیوں کو ہندو پاکستانیوں کو کرسچن پاکستانیوں کو کہ ان کی بہنیں بیٹیاں بھی میری عزت ہیں جس طرح سے میری جو جد و جہد ہے یہ کسی مسلمان بیٹی کے سار کی چادر کی جد و جہد نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کام کے لئے بھی یہ جو آپ کام بتا رہے ہیں اس کام کے لئے بھی وزارت تعلیم سے یا گورنر سے وہاں اس سیکٹریر سے کوئی آپ کا notification جاری کرنا effective رہے گا یا یہاں سے podcast کرنا زیادہ effective رہے گا podcast کرنا زیادہ effective رہے گا اچھا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں with evidence کہ کیوں نہیں جب آپ ایک notification جاری کریں گے آپ کا next وزیر آئے گا اگر وہ کسی اور mind کا ہوگا notification اب برول ہو جائے گا نہیں آ جائے گا notification by force آپ نافذ کریں گے وہ بچے جو already border پہ کھڑے ہیں مثال کے طور پہ سسٹم سے پہلے ہی تنگ ہیں they will feel کہ ان کو force کیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ outside in change نہ ہو یہ inside out change ہو کہ اپنی values کی religious values کی cultural values کی ownership ہمارے بچے لیں کہ صورتحال وہاں تک جائے نہ جہاں پہ notification جاری کرنے کی ایک نویت ہو کی ضرورت پیش آئے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارے بچے کے پاس کوئی atheist جائے کوئی liberal جائے تو ہمارا بچہ equipped ہو کہ اس کے ایک argument کے جواب میں اس کے پاس دس arguments ہوں میرا یہ کام ہے کوئی liberal ان کے پاس جائے کوئی lefty ان کے پاس جائے تو اس کو socialism کبھی پاکستان ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ socialism کتنی devastating theory ہے ہمارے ہاں تو ہمارے بڑے محترم میرے ڈاکٹر کیانا میں ان کا تیمور رحمان صاحب جو ہیں وہ اسلامی economic system پہ تو بڑے کھل کے بات کر رہتے ہیں کبھی socialism کے بارے میں بات کھل کے نہیں کرتے ہیں it's my job کہ میں بتاؤں کہ socialism کتنی humanity کے کتنے against ہے تاکہ next time جب کچھ socialist انہیں اپروچ کرے تو وہاں پہ میرا بچا آگے سے دس سوال ہوئی سکے یہ بات تو لوجیکل سوال ہوئی سکے بلکل ٹھیک بات ہے meanwhile جو اختیار پہ اور کرسی پہ وہی لوگ بیٹھے رہے ہیں جو اس سب کے ذمہ دار ہیں خرابی کہ وہاں پہ پہ تو کوئی کانٹریبیوشن ہونا چاہیے دیکھئے یا چی time دونوں کام بھی دوس ہو سکتے ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ بہت اچھے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں وہ ان کے حصے کا کام ہے میں اپنے حصے کا کام چھوڑ کے وہاں بھی گر چلا جاتا ہوں تو میں یہ بھی نہیں کام جو مچلی جس پانی کے لئے ہوتی ہے اس کو ہی تھے آپ ہی نے ایک بات کہی تھی پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے دوسری چیزوں سے پیسے کرنا چیزوں کر دیتے ہیں تو اگر میں وہی کام سٹارٹ کر دوں اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے اور میں چراج جاؤں then what difference would I be making یہ نے ایک بڑی میم کا حوالہ دی آپ میں سے جن لوگ سمجھ میں آگئے وہ کومنٹ سے بتائیں ہاں نہیں آئیے اچھا کہ آپ اپنی فیلڈ میں رہے سید مہدودی کے تصور دین ان کے بارے میں آپ کے خیالات ہیں امت اس وقت دو ایڈیولوجیکل ڈویجنز کا شکار ہے ایک تذکیہ نفس کا ہے اور اکامت دین کا ہے essentially بہت فرق نہیں ہے دونوں میں لیکن approach کا بھرحال فرق ہے جو تذکیہ نفس کا جو گروہ ہے جو گروپ ہے ہمارا اس نظریہ کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ سٹرنگتھ نہیں رہی جسے سسٹم کو اسٹیبلش کیا جا سکے تو اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ نسل در نسل ہم روایت کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کا ایمان بچائیں اس وقت تک کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا تو وہاں سے رب کا وعدہ ہے کہ اس دین نے تو غالب ہونا ہے تو ہمارا کام ہے کہ بچوں کو تیار کریں اس وقت تک کے لیے جو دوسرا ایڈیویلوجیکل دیویجن ہے اکامت دین کا اسٹیبلشمنٹ آف سسٹم کا کہ انہوں نے تو آکے کرنا ہی کرنا ہے امام مہدی کے زمانے میں تو ہو جائے گا لیکن ہمیں بھی اپنے حصے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سسٹم کو اسٹیبلش کریں ہمارے پاس یہ رعایت نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ کریں تو اس ڈیویجن میں بڑے پرومیننٹ لوگ گزرے ہیں سید کتب صاحب گزرے ہیں مولانا موتبی صاحب کا اپنے رحمت حوالہ دیا ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور بہت سے لوگ جو اس نظریہ کے حامی ہیں میں بھی اس نظریہ کا حامی ہوں لیکن ہم سب کی اپروچ میں اپنا اپنا فرق ہے for example for me it's an interesting question کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اتنے زیادہ اس کام کے باوجود سسٹم اسٹیبلش کیوں نہیں ہو سکا مہدودی صاحب کی اتنی زبردست کتاب کی مصنف یعنی وہ لٹرلی ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بات کر رہے ہیں لیکن اس سسٹم کامیاب نہیں ہو سکا سید کتب نمبر اف 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 پیپل سسٹم یا سٹرگل سسٹم دیکھیں سٹرگل نہیں ہوگی تو سسٹم کیسے آئے گا سٹرگل کا بھی سسٹم ہوتا ہے سسٹم آپ سٹرگل کرتے ہیں پارٹی کو کہہ رہے سسٹم میں کہہ رہا ہوں دین کی بات جس طرح سے سسٹم کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا میرے خیال میں اس کی وجوہات یہ رہی ہیں کہ اس زمانے کے حساب سے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک رہا ہم نے کوشش کی کہ ہم سسٹم کو چینج کریں بہر سے آکے جو اچھے اچھے اپروچ دنیا میں کئی جگہ پہ کامیاب بھی ہوئی ہے لیکن ہم نے سسٹم کو اندر سے چینج نہیں کیا یعنی کہ this is almost جہاں پہ ہمیں ایمینویل کانٹ کے جو ہائپوثاریکل امپیریٹیو اور کٹیگوریکل امپیریٹیو ہے ہمیں almost وہ true لگتی ہے کہ شاید وہ ہمارے لئے ہی تھی کہ جو ہائپوثاریکل امپیریٹیو ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو آپ اس کے محنت کریں تو وہ ہو جائے گی یعنی آپ کے لئے آپ نے ڈاکٹر بن ہے تو آپ پڑھیں so and so forth whereas categorical imperative is something that has to be done وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو نہیں it has to be done for example tax pay کرنا for example ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانا یہ میں نہ کروں تو خیر یہ صفحہی نصف امان ہے تو میں کر یار ایک چھوٹا سا کیلے کا چلکہ پھائی سارے اچھے کام ہونے چاہیے لیکن میں اگر نہ کروں بیچ میں یہ ٹھیک ہمارا یہ inside out اور outside ان والجم کو باہر سے چینج کرنا ہم categorical imperative شکار بن گئے in a way کہ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ملک میں اکامت دین ہو لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہمارا دودھ بھلا نہیں چاہتا کہ دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دے ہمارا جو آدمی literally پانچ ہزار روپے رشویت دے کے اپنا کام کرا سکتا ہے وہ اسے چھوڑنا جب پوری قومی ایکسپشن ڈھونڈ رہی ہو let می پوری دس میں زیادہ ٹائم تو نہیں آپ کر دے سوال پہ میرے چچا جان نے مجھے دفعہ ایک واقعہ سنایا کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس کو یہ دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو سہی کہ ریایہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے تو اس نے ایک بہت بڑا ہوز بنوایا شہر میں اور اعلان کیا کہ اس ہوز میں ہر آدمی رات کو ایک گلاس پانی کڑھا لے گا رات کو اندھیرہ ہونے کے بعد ماہفی چانگ کو دودھ کڑھا لے گا تو ایک آدمی تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ سارا شہر دودھ ڈال رہا ہوگا میں اگر پانی کا گلاس ڈال دوں تو کسے پتا چلے گا تو اس نے پانی کا گلاس بھرا اس کے اندر ڈال کے واپس آ گیا سو جب بادشاہ نے ملاحظے کے لیے گیا تو ہز پانی کا بھرا ہوا تھا کیونکہ ہر آدمی یہی سوچ رہا تھا سب دودھ میں پانی انڈال دو تو کیا فرق پڑے گا سارے کے سارے یہ سوچ ہے تو پرابلم یہ ہے کہ ہم اکامت دین کی بات کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی آگے چینج کر دے رب کا نظام سب سے پہلے انسان کے اندر ہوتا ہے یا قرآن کا فیصلہ ہے سورہ شمس کی آخریات میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے میرے اندر رب کا نظام نہیں آئے گا میرے مولک رب کا نظام نہیں آئے گا that is where we have to make a change so I agree with Maudhudi sahab I agree with Dr. Israar sahab I agree with Sayed Kutab sahab but I disagree with the people which were system was the system Emotionalism اور جذباتیت بھی ضرورت سے زیادہ ہے اور اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں فینومنا تی الپ کا ریسنٹ ہائے مطلب وہ الیکشن میں دیکھ لیں الیکشن دلاو دیکھ لیں اس سے بھی نظر آجائے کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر کون سے چیز مطلب پریفرنس جا وہ کیا تو اس ہی سمجھ سب کا خیال یہ ہے کہ دودھ کا بھرا گھوز ہوگا کسے پتا چلے گا میرے لئے پاکستان پارٹی حالان کہ مذہبی ہے دوسری جو ہے لیکن دونوں میرے ملک کی پارٹی ہیں دونوں ملک کا فائدہ چاہتی ہیں زمین آسمان کا فرق پارٹی دونوں پاکستان پارٹی ہیں میں دوسری دے رہا ہوں کہ دوسری کے اکسٹری میں پکڑی ہوئی ہیں لیکن دونوں میرے وطن کی پارٹی میں اس حوالے سے کہ رہا ہوں کہ میرے لئے اس اس میرے لئے لیکن ہم جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ وہ ٹین ٹیم کادا پذیرائی ملی ہے دیکھیں اگر ہم کلچرز کی سٹڈی کریں اور ہم بی مچ انٹریسٹی کہ اگر ہم شروع کرتے ہیں کہ لوگ جذباتی ہیں تو آپ کو جذباتی ہی نظر آئیں گے اس سے زیادہ دیپر لیول پہ جا نہیں سکتے لیکن اگر آپ یہ سوال پوچھیں لوگ ہوگئے کہ ٹیل پی وہ زبان بول رہی تھی جو لوگ بول رہے تھے لیکن ان کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا زبان کو لوگ سڑک پہ آگئے عارضی طور پہ آئے لیکن دیپر لیول پہ جب ہم جائیں گے تو ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کچھ چیزیں ہمارے سیول کی چیز ہوتی ہم تو امت کا شائبہ ہیں گروہ ہیں اس شائبے کے پاس جو چیز چیزیں رہ گئی ہیں اس میں سے ایک یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآل بھی ہے ٹی ایل پی کا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ ٹی ایل پی کول پہ دس لاک لوگ نکل آئیں آپ ان دس لاک میں سے نو لاک نہیں ساڑھے نو لاک نو لاک نانوے ہزار لوگوں سے پوچھیں ٹی ایل پی کا منشور کیا انہیں نہیں بتا ہوگا جو ان کے خیالات کو زبان دیتی ہے سوال یہ نا کہ ہمیں ایسی طرح سے افرنڈ کیا کیوں جائے ہم نے کسی فرنچ سے توقع کی ہے کہ جب بھی آپ جنابی رسالت محب کا نام لیں آپ ساتھ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کہیں ہماری تو ایک ایسی ایسی نہیں ہے ایمان بنیادی تقاضی اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں ہے لیکن ایک بارڈ سلکٹی میں بات ہو رہی ہے اس طرح کے آخر کے جانب چلتے ہیں میں آرہا تھا مستقبل کے بارے بتائیے کہ میں نے کسی کو بتایا آج کیسے رہے صاحب ہماری پوڈکاسٹ پر آرہ ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے نظریات کافی آپ کے قریب کریب ہیں لیکن ان کا خیال تھا کہ اب بہت سے جا رہے ہیں مستقبل مستقبل مقبول مجھے لگتا کہ میری ڈیتھ تو نیچرل نہیں ہوگی اچھا کیوں اچھا 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 کیونکہ نیچرل قوز خاص اس کی ریزن نے کوئی مطلب دیکھیں ایک ملک میں پچاس میلین کا تو ریشیا نے بھی کہا پچاس میلین پرستی قوام کرنے کیلئے دیا گیا ہے بڑے بڑے اچھے اسلامی ذہن رکھنے والے ٹی وی چینلز جو تھے انہوں نے وہ ڈرامے بنانے شروع کر دیئے پتہ نہیں آپ کے شوہ پر نام لیا جا سکتا ہے لیکن اے آر وائی فور اگزامپل جنرلی سپیکنگ یہ لیبرل چینل نہیں تھا اسٹیبلش کرنے کیلئے ایک ملک میں لگائیں وہاں پہ کوئی ایک ایسا دیوانہ جو ان کے رستے میں اروز کو رکھنے دیں تو میرے عزائم کیا ہیں میرے عزائم بڑے سمپل ہیں جو میرے ساتھ ہونا ہے اور یعنی اور یونیورسٹیز میں جو آپ عزائم کا ظاہر کر رہے ہیں میرے خیال میں غلط ہے دیکھیں ویسٹ کی ریزن جو میں کہ سوائے اس کے کہ وہاں پہ ہوتا ہے اس کی علاوہ مجھے لوجیکل وجہ بتائیں کہ عورتوں اور مردوں کا ایک اٹھا پڑنا کیوں ضروری ہے ویسٹ میں اس کا فائدہ ہو ہے ویسے آپ نے دیکھا ہو گا جو جو individualism وغیرہ کیا کہ جہاں پہ نسلیں ختم ہو رہی ہیں اگر اس کو آپ فائدہ کہیں تو یہ شور بہت فائدہ ہوا ہے چلیں کیسر صاحب امید کرتے ہیں آپ کی لائف بھی نیچرل اور ہر چیز نیچرل اور حضرت آپ حفظ امان میں رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملکاتو کی بہت شکریت رشیف لانے گا تین کی سر